بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے بچو آج ہم کلاس نائنٹ چپٹر نمبر سکس ایکسرسائز سکس پوائنٹ ٹو جس کے کچھ پارٹ ڈسکس کریں گے جس میں ہمارے پاس کچھ الگبریک ایکسپریشنز ہیں جن کو ہم نے سمپلیفائی کرنا ہے اور اس کو سمپلیسٹ فارم میں لے کے آنے تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں جو ہم آپریشنز اپلائی کریں گے وہ اڈیشن اور سبٹریکشن ہے جس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایکسرسائز سے کوئشن نمبر وان لیا ہے جس میں ہمارے پاس جو آپریشن اپلائی ہونے وہ اڈیشن ہے تو اڈیشن کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم ان الگبریک ایکسپریشنز کو فیکٹرائز کریں گے فیکٹرائزیشن کے بعد ہم ان کو سمپلیفائی کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں ایک الگبریک ایکسپریشن ہے X pair مائنس X مائنس 6X تو اس کو ہم فیکٹرائز کرتے ہیں تو لاسٹ پہ ہمارے پاس 6 ہے اور سینٹر میں ہمارے پاس ہے مائنس ایکس تو ہم اس کے پیئرز بناتے ہیں تو ہمارے پاس مائنس سکس کے جو دو فیکٹر بنتے ہیں 3 ملٹی پلائے بے 2 اور سینٹر میں ہمارے پاس مائنس ایکس ہے تو یہاں ہم مائنس لگا لیتے ہیں ٹیک ہے ان دونوں کو جب ملٹی پلائے کریں گے تو ہمارے پاس مائنس سکس بھی آ جاتا ہے اور واپس ایڈ کرنے سے ہمیں مائنس 1 ایکس بھی ملتا ہے تو ہم اس کو پٹ کر لیتے ہیں یہ بن جائے گا نیچے ہمارے پاس جو نمبر موجود ہے اس پہ ہم ایک الجبریک فارمولا اپلائی کریں گے جو ہم پیچھے بھی بڑھتے آ رہے ہیں جو کہ ایکوالٹو ہوتا ہے ا پلس ب اینڈ ا مائنس ب یہ بڑھا الجبریک فارمولا ہم اس پہ اپلائی کرتے ہیں اور اس کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں یہ بن جائے گا ایکس پلس 3 انٹو ایکس مائنس 3 اس کے بعد پلس اب یہ ہمارے پاس جو ایکسپینڈ موجود ہے اس میں ہمارے پاس مائنس 24 ہے اور سینٹر میں پلس 2 ایکس ہے تو سکس پورز آر 24 پلس سکس ایکس اور مائنس 4 ایکس یہ دو پیرز بنیں گے ان کو ہم یہاں یوز کر لیتے ہیں یہ بنے گا ایکس پیر پلس سکس ایکس اور مائنس 4 ایکس مائنس 24 divided by ایکس پیر یہاں ہمارے پاس مائنس 12 ہے اور 4 3s are 12 مائنس 4 پلس 3 یہ دو اس کے پیر بنیں گے کیونکہ مائنس 4 اور پلس 3 ان کو ایڈ کریں گے تو مائنس 1 بھی آ جاتا ہے اور ملٹیپلائی کرنے سے مائنس 12 بھی آ جاتا ہے تو ان کو ہم یوز کر لیتے ہیں یہ بنے گا مائنس 4 ایکس اور پلس 3 ایکس اور مائنس 12 اب یہاں سے ہم ان دونوں نمبرز میں سے ایکس کومن لے لیتے ہیں کیونکہ یہاں سے ایکس کومن آ رہے ہیں تو باقی ان دونوں میں رہ جائے گا ایکسako آ رہا ہے اور ان دونوں نمبرز میں سے پلس 2 کومن آ رہا ہے تو 2 کومن لے لیتے ہیں یہاں باقی رہ جائے گا x-3 اب نیچے والا نمبر ہم اس کو ویسے لکھتے ہیں x-3 x-3 اب اس طرف آ جاتے ہیں ان دونوں نمبر میں سے x common لے لیتے ہیں باقی رہ جائے گا x plus 6 اور یہاں ہمارے پاس دونوں positive نمبر ہیں تو یہاں بھی ہمیں positive بنانے کے لیے ایک تو minus بھی common لینا پڑے گا اور دوسرا ان دونوں میں سے 4 common لے لیتے ہیں جب 4 common لے لیں گے باقی ہمارے پاس ایک تو x رہ جائے گا اور 24 کو جب 4 پہ divide کرتے ہیں تو باقی 6 رہ جاتا ہے تو یہاں x plus 6 رہ جائے گا ہم نیچے والے نمبر کی بات کریں تو first two numbers میں سے x common آ رہے ہیں تو ہم x common لے کے x minus 4 رہ جائے گا اور یہ جو دو نمبر مجود ہیں ان میں سے 3 common لے لیتے ہیں تو plus 3 ہم نے common لے لیا باقی رہ گیا x minus 4 اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہاں ہمارے پاس دو terms ہیں اور ان دونوں میں سے x minus 3 common آ رہے ہیں تو ہم x minus 3 common لے لیتے ہیں جب x minus 3 common لے لیتے ہیں تو باقی ہمارے پاس یہاں x plus 2 رہ جائے گا x plus 2 نیچے والے نمبر as it right کر دیں گے x plus 3 into x minus 3 کیونکہ وہ already factors form میں ہے اس کے بعد plus ان دونوں number میں سے x plus 6 common آ رہے ہیں تو دونوں میں سے x plus 6 common لے لیتے ہیں تو باقی ہمارے پاس رہ جائے گا x minus 4 اب اگر نیچے والے نمبر کی بات کریں تو نیچے ہمارے پاس x minus 4 دونوں میں common آ رہے ہیں تو ہم x minus 4 common لے لیتے ہیں تو x minus 4 common لے لیا باقی ہمارے پاس رہ گیا x plus 3 اب یہاں سے کچھ فیکٹرز جو ہیں وہ کینسل ہو جائیں گے جیسے یہاں x-3 x-3 سے کینسل ہو جائے گا اور یہاں سے x-4 x-4 سے کینسل ہو رہے ہیں تو باقی جو دو نمبرز رہ گئے ہیں ان کو میں یہاں رائٹ کرتا ہوں تو ایک تو ہمارے پاس رہ گیا x plus 2 اور اس کے denominator میں x plus 3 یعنی x plus 2 divided by x plus 3 اور دوسرے نمبر میں x-4 x-4 سے کینسل ہو گیا ہے تو باقی جو ہمارے پاس بچا ہے وہ x plus 6 اور x plus 3 اوپر x plus 6 اور اس کے denominator میں x plus 3 اب یہاں ہم ان کے LCM لیں گے کیونکہ دونوں کے denominator میں سیم نمبر موجود ہے اس کے بھی x plus 3 ہے اور اس کے بھی x plus 3 ہے تو دونوں کا common LCM آ جائے گا x plus 3 تو یہاں x plus 3 سے x plus 3 کینسل تو اوپر ہمارے پاس رہ گیا x plus 2 اور plus یہاں سے بھی x plus 3 کینسل تو اوپر ہمارے پاس کیا رہ گیا x plus 6 اب ان کو مزید add کر دیتے ہیں تو x اور x plus x اور plus x دونوں add ہو جائیں گے add ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس 2x آ جائے گا اور plus 2 plus 6 یہ 8 ہو جائے گا اور divided by جو دونوں کا LCM تھا وہ ہمارے پاس x plus 3 تھا تو یہ بچوں ہمارے پاس اس کی سمپلسٹ فارم آگی ہم نے ان دونوں fractions کو سب سے پہلے factorize کیا factorize کرنے کے بعد ان میں سے کچھ factors جو تھے وہ cancel ہو گئے باقی جو بچے تھے ان کا ہم نے LCM لے کے solve کر لیا تو بچوں آج ہم نے جو algebraic expressions پہ operations apply کیے ہیں وہ دو ہیں ایک ہم نے addition اور subtraction دونوں کو آج ہم نے solve کی ہے تو بچوں آج کے لیے ہمارا یہی lecture تھا تو انشاءاللہ next lecture میں باقی کام کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ